میرے پاس تم ہو پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے مقبول ترین ڈراموں میں سے ہے جہاں اسے عوام میں زبردست پذیرائی حاصل ہوئی تو وہیں اس کے مصنف خلیل الرحمان کمر کے خواتین کے حوالے سے متنازہ بیانات اور اس ڈرامے کے چند ڈائلوگز کی وجہ سے یہ ڈراما تنقید کا نشانہ بھی بنا مگر ادنان صدیقی کے نزدیک یہ ڈراما اتنا مقبول کیوں ہے اس سوال پر وہ کہتے ہیں کہ اس کی مقبولیت کی وجہ اس کی لکھائی تھی وہ ایک انداز جو جملوں کا ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں وہ لگتا تھا کہ واپس آ گیا ہے ادنان صدیقی کہتے ہیں کہ دوسری کامیابی اس کی یہ تھی کہ اس میں گردار کم تھے کہانی صرف تین لوگوں کے درمیان تھی بیچ میں ایک اور خاتون آتی ہیں جن کی کہانی شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہدایت کاری کمال کی تھی ادنان کہتے ہیں کہ زندگی میں کبھی کبھار ایسے کام آتے ہیں جو آپ کو بھا جاتے ہیں اور ان سے زیادہ یہ لوگوں کو بھا گیا اور لوگوں نے اسے پسند کیا اگر مجبوری طور پر دیکھا جائے تو اس کی کامیابی ہر شعبے میں رہی چاہے لکھائی ہو ہدایت کاری ہو اداکاری ہو لوکیشنز ہو اور پھر وہ موضوع ہی ایسا تھا کہ لوگوں کو پسند آیا جب ان سے اس ڈرامے کے مصنف خلیل الرحمان کمر کے حوالے سے پیدا ہونے والے تنازع کے حوالے سے ہم نے سوال پوچھنا چاہا تو ادنان صدیقی نے کہا بہتر یہ رہے گا کہ یہ سوال خود خلیل الرحمان کمر سے ہی پوچھ لیا جائے ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے لا تعداد کردار ادا کیے ہیں مگر شہوار کا کردار سب سے زیادہ ہٹ ہونے والے کرداروں میں سے ہے جس کی شخصیت وغیرہ لوگوں کو بہت پسند آئی تو ادنان صدیقی نے کہا کہ وہ اس کا کریڈٹ ندیم بیک کو دیں گے ندیم نے مجھے باقاعدہ کہا کہ اس میں سوٹ پہننے ہوں گے اچھا دکھنا ہوگا امیر نظر آنا ہوگا تو میں نے ان سے کہا کہ بنوائیں کپڑے اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں کپڑے بنوائیں گے تو مزہ نہیں آئے گا آپ اپنے کپڑے نکالیں تو میں نے پورے ڈرامے میں اپنے ذاتی کپڑے پہنے ہیں ادنان صدیقی کہتے ہیں کہ وہ میک اپ نہیں کرتے لیکن انہیں میک اپ بھی کروایا گیا میک اپ کیا تھا ہلکا پھول کا پاورڈر ہی لگا تھا مگر سب سے زیادہ کام بالوں پر ہوا بالوں پر کلر سے مجھے سخت الرجی ہو جاتی ہے تو پھر مسکارے کے ذریعے بالوں کو سیاہ کرنا اس سے بہت وقت لگتا تھا جب ان سے سیٹ پر ہونے والے کسی دلچسپ واقعے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ایک منظر کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہتا ہے کہ یہاں بیٹھے رہو کوئی ہلے گا نہیں اگر ہلا تو جان سے مار دوں گا تو وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اب باہر جا کر یہ سب کچھ کہے گا کیونکہ اس کے ساتھ جو ہوا ہے تو اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ اس کو ضرورت کیا ہے تو اس کے بعد شہوار نے ان تین لڑکوں کو تو بالکل نہیں نکالا جب دنیا کو پتا لگ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تو تمہارے نام بتانے یا بتانے سے کیا فرق پڑتا ہے میں نے ایک اور بات کی تھی کہ مہوش کے لیے ایک تھپڑ ہی کیوں دو بھی کھا لیتا اس میں کیا بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کا سب سے پہلا فلم آیا گیا سین وہ تھا جس میں دو ٹکے والی بات تھی جب ہمایوں یہ ڈیالاؤگ بول رہا تھا تو اس کی نویت مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ بہت سخت ڈیالاؤگ ہے اب تو پڑھنا ہی پڑے گا پورا سکرپ ایسے تو مزہ نہیں آئے گا پہلے میں نے اپنے سین پڑھے تھے پھر پورا سکرپ پڑھا اس کے بعد سمجھ آیا کہ یہ بات ہے وہ ہستے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں سفر کر رہا ہوتا ہوں تو لوگ اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مہوش نہیں آئی آپ کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ خاص طور پر یہ ڈرامے کے دنوں میں تو یہ بات بہت کہی جاتی تھی بالخصوص اگر وہ اسلام آباد جا رہے ہوتے میں انہیں کہتا کہ بھائی وہ شہوار کے ساتھ ہے اور میں ادنان ہوں کچھ کردار اتنے مشہور ہو جاتے ہیں کہ ان کے میار کو برقرار رکھنے کے لیے دباؤ بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس سے کم میں عوام خوش نہیں ہوتے اس سوال پر ادنان صدیقی نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ یہ واقعی ایک ذمہ داری ہے اور ان کے کندھوں پر آ چکی ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے کیا کام کیا جائے ایک دو کام آفر ہوئے ہیں مگر مزہ نہیں آ رہا میار جب عوام بڑھا دیتے ہیں تو اس میار کو برقرار رکھنا یا اس سے بہتر ہونا آسان کام نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اب اگر وہ کوئی ڈراما کریں گے بھی تو وہ میرے پاس تم ہو نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی ایسا ڈراما آتا ہے جسے وہی پذیرائی ملتی ہے تو ان سے زیادہ کوئی خوش قسمت آدمی نہیں ہوگا ایسا ڈراما کوئی دس سال میں آتا ہے کچھ سال قبل ہم سفر آیا تھا اس کے بعد آٹھ دس سال بعد تو آیا ہوگا یہ ڈراما تو مجھے نہیں لگتا کہ اس نوعیت کا اس پائے کا کوئی ڈراما میں کر پاؤں گا وہ مزاکن کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک سال سے کچھ نہیں کیا مگر کرنا تو ہے کیونکہ تین بچے ہیں گھر ہے سب کو سنبھالنا ہے انہوں نے بتایا کہ انہیں ایک مزے دار ساتھ سیریل آفر ہوا ہے مگر انہوں نے ابھی اسے آگے پڑھ کر فیصلہ کرنا ہے ادنان صدیقی بتاتے ہیں کہ جب امریکہ میں کوویڈ اپنے اروج پر تھا تو وہ ہمایو سعید اور ہیرہ مانی امریکہ میں تھے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اور ہمایو سعید نے آئیسولیشن میں رہنے کا فیصلہ کیا اور ایک ہوتل میں رک گئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ہمایو سعید کے ساتھ وہاں پندرہ دن گزارے سفر میں اور ساتھ رہنے میں دوستی کا اور اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے مزاج ہیں کیا حالات ہیں پھر سمینہ پیرزادہ کے گھر سے مزیدار کھانے بن کر آتے تھے ایک آدھ مرتبہ میرے گھر سے بھی آیا ادنان صدیقی کہتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے پندرہ دن کے نام سے کہانی لکھنا چاہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس دوران ہمایو سعید کے ساتھ مل کر لائیو ویڈیوز بنانی شروع کی دوستوں سے لائیو ویڈیوز پر باتیں کرنی شروع کی کچھ کتابوں کا مطالعہ کیا پرانی فلموں اور نیٹ فلیکس کے ساتھ وقت گزاری کی وہ کہتے ہیں کہ ان حالات میں خود کو مصروف رکھنے کے لیے یہی کرنا تھا کیونکہ گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے تو اس کی وجہ سے میں شاید سوشل میڈیا پر متحرک ہو گیا ادنان صدیقی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اداکاری کا سلسلہ شروع کیا تھا تو یہ کوئی ریس نہیں تھی کیا ریٹنگز آ رہی ہیں کیوں آ رہی ہیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا اس دور کا ہر ڈراما مشہور ہو جاتا تھا کیونکہ چینل ہی ایک تھا اس دور میں جو بھی خواتین اور حضرات اداکاری کرتے تھے وہ ایک ڈراما کرتے تھے اور پورے پاکستان میں مشہور ہو جاتے تھے کیونکہ اس کی پہنچ ہی اتنی ہوتی تھی ادنان صدیقی شوخ انداز میں کہتے ہیں کہ انہیں خود نہیں سمجھاتا کہ انہیں فلم کی پیشکش ہی نہیں کی جاتی کیا میرے والدین پہلے غریب تھے اس لیے مجھے فلم میں نہیں لیتے کیا وجہ ہے مجھے خود نہیں سمجھاتا وہ کہتے ہیں کہ انہیں کیمو چھوٹے کرداروں کے لیے فلموں کی پیشکش بہت ہوتی ہیں مگر انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے لیے پیسے لیں گے ورنہ نہیں کریں گے پھر وہ خود ہی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب ان کی ہیرو جتنی عمر بھی نہیں رہی اور ہر کوئی ہمائوں بھی نہیں ہو سکتا دنیا بھر میں میری جیسی ادھیر عمر کے لوگ ہیرو ہی آتے ہیں سوائے ادھر کے اب جو عوام کو پسند ہو کیا اپنی پروڈیوس کی گئی فلم میں خود کو کاسٹ کرنے کا سوچا اس سوال پر ادنان صدیقی کہتے ہیں کہ وہ اس کہانی میں فٹ ہی نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ کہانی نوجوان لڑکے اور لڑکی کی تھی اور پھر میری پنجابی بھی بلکل اچھی نہیں ہے اس لیے شاید فٹ نہیں ہو رہا تھا